اسلام علیکم فرنڈ میں ہوں محمد ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج اسٹرووی چینل آج ہم اس ویڈیو میں جو ڈسکس کریں گے مختصر سے دو قیشنز ہیں کہ بلوگ کیا ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے پسٹر افعال کی بلوگ کیا ہے بلوگ ایک ویب بلوگ جانا اس کا شارٹ ہے بلوگ اور اس کی اگر ہم دیکھیں کہ بلوگ کیا ہے کیا ہے یہ ایک ایسا ایسی ایک ویب سائٹ ہے جس میں ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ چیزیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایوینڈس کے حوالے سے ڈیفرنٹ نیوز کے حوالے سے جو اپنی بیوز جو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اگر اس کے امپورٹنس کی حوالے سے بات کی جائے کہ بلوگ کی امپورٹنس کیا ہے تو اس میں آجاتا ہے کہ اس کی ڈیفرنٹ شہ بس میں ایسی اہمیت ایس کی ایجوگرشن میں اہمیت Pale jets movager سے فری لانسنگ میں لیلہ سی ہے اس کی بزنس میں لیلہ سی ہے اور اسے ہم جو ٹیلر میں ڈسکس کریں پس پر فال ہم دیکھتے ہیں کہ بلوگ کی اہمیت ایجوکیشن میں کیا ہے ایجوکیشن میں کر دیکھا جائے تو ایجوکیشن میں استادہ اور طلبہ دونوں آ جائے کہ کچھ ایسے کی ویشنز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ بک سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کچھ ایسے کی ویشنز ہوتے ہیں اس کے لیے جو بلوگ ہے نا یہ بہت ہی اہم ایک ویب سائٹ ہے کہ آپ اپنے قیشن جو نا انٹرنیٹ سے سرچ کریں ڈیفرینٹس بلوگ کو پر ڈیفرینٹس جو سارفین ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنے ویوز دیا ہوتے ہیں اس قیشنز کے حوالہ سے کہ اس قیشنز کا یہ ویو جب ہم ان کے قیشنز کے آنسر بڑھتے ہیں تو ہم جو ساری چیز ہوتے ہیں نا انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلوگ بہت ہی اہم ایک سائٹ ہے کہ جہاں سے ہم لوگ جو ڈیفرینٹس کو آنسر جو ہے ایزلی کلاش کر سکتے ہیں اسی حوالہ سے اگر ہم استازہ کی بات کرتے ہیں کہ استازہ کے لیے جو بلوگ ہے نا وہ کس طرح سے اہم ہے یا اس میں کسی اہمیت اہمیت اجتا ہے استازہ ڈیفرینٹس کو اپنے ذہن میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں لہم حاصل کرنے کے لیے بھی بلوگز کو یوز کرتے ہیں کہ ڈیفرینٹس کو ڈیفرینٹس جو ڈیفرینٹس جو ڈیوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اپنے چیزوں کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں بہت سے کسی کسی اس طرح سے ہیں ملکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاسٹ میں اور پریزنٹ کی ایڈکیشن میں بہت سارا فرق آ چکا ہے تو اس فرق کو اس گیاب کو ڈیگریز کرنے کے لیے افستازہ بلوگز سے ڈیفرینٹس کے آنسر کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور اسی علم کو جو انہوں نے وہاں سے بلیمہ سکتی ہوتی ہے یا بلوگ سے جو بھی انہوں نے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اسی سے وہ سٹوڈنٹس تک اپنے بات کو انڈسٹینڈ کرواتے ہیں اور اگر ہم بلوگ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں فری لانسنگ میں کہ جو بلوگ ہے وہ فری لانسنگ کی سانسے ہیں آج کل بلوگ جو ہے نا فری لانسر کے لیے کہ جو فری لانسرز ہیں وہ بہت زیادہ بلوگ سے جو اٹھنے کا کر رہے ہیں وہ ڈیفرینٹ لوگوں کو ڈیفرینٹس کے آنسر دے رہے ہیں ان کے جتنے ویوز بڑھتے ہیں وہاں پہ اسی حساب سے انہیں پہ ملی رہی ہوتی ہیں ویور سے اور مطلب کہ اگر ہم کسی بھی طرح کے گویشنز روڑھنا جاتے ہیں یا کسی بھی طرح کی ہم انفورمیشن لینا جاتے ہیں فری لانسرز کے لیے بہت ایک اہم بلوگز ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوگ بزنس میں کس طرح سے کردار اپنا کر رہے ہیں تو اہم کردار اس کا یہ بزنس کے حوالہ سکھیں بہت ساری جو بھی درامداد اور برامداد آن لائن سسٹرم کے جو ہو رہی ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے امریکہ میں اور امریکہ سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈیفرینٹ چیزوں کی رد بدل کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں درامداد کی جاتی ہیں کچھ چیزیں برامداد کی جاتی ہیں تو یہ سارا سسٹرم بھی آن لائن ہو چکے ہیں اور بلوگز میں بہت اہم کردار ادا کریں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی آرگانیزیشن کوئی بھی نیو پروڈکٹ جو ہے اپنی لانچ کرنی ہو تو وہ اس کے بارے میں بلوگز میں پہلے اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ ڈیفرینٹ ویورز اس اپ ڈیٹ کو اپنی آنکھوں سے گزارتے ہیں اسے پڑھتے ہیں ان چیزوں کو انڈسٹرینڈ کرتے ہیں ان کا اس پروڈکٹ کو لے کر ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو جاتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے کہ وہ اسے بہت جلدی چیزوں کو ان میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو خرید دیں گے یا ان چیز کو مطلب کہ اپنے گو تھو کریں ان چیزوں کو اور اس کے علاوہ بزنس میں یہ ہے کہ بہت ساری ٹریٹس پاکستان کی ٹھیک ہے وہ آن لائن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ساری بلوگز کے طرح ہو رہی ہوتی ہے اور اگر اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں بلوگز صحافین میں ٹھیک ہے کہ جرنلسٹ جو ہے نا وہ کس طرح اہم کردار ادا کر رہا ہے بلوگز تو یہ ایک بلوگ جو ہے نا جرنلسٹ کے لئے بہت اہم ویب سائٹ ہے کہ وہ چوبیس گھنڈے کی جو بھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بلوگ سے مل رہی ہوتی ہے کہ ڈیفرینٹ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ایونٹ کو اسی خبر کو ٹھیک ہے اسے اپنے ویوز میں جو ہے نا اپنے بلوگز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اسی وقت اگر ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو ٹی وی کے اوپر نیوز آ جاتی ہے لیکن اس کے ڈیٹیل وقتاً فوقتاً جس طرح سے انہیں دینی ہوتی ہیں اس طرح سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن بلوگز بہت اہم ایک ویب سائٹ بن چکا ہے کہ جسے ہم لوگ اپنے چوبیس گھنٹے کی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں نا ان سے گوتھر ہو چکتے ہیں اور اگر اسی کی ایگزیمپلز ہم لیں کہ بلوگز ٹھیک ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل ایگزیمپلز ہم لے گئے لیتے ہیں تو اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ارجان ارباب ٹھیک ہے یہ کوٹا کی ہے ایک لڑکی ہے جو اس وقت اب کرانچری میں رہا رہے گئے پچھلے دو سالوں سے جو ہے نا فری لانسنگ بھی کام کریئے اور بہت اچھا کام کریئے ہیں یہ فری لانسنگ کے طور پر اور انہوں نے بہت ساری پاکستان کے ٹاپ فائف میں ارجان ارباب کا نام آتا ہے اور اسی طرح اگر ہمیں دیکھتے ہیں تو سید بلکی ہیں وہ بھی پاکستان کے بلوگرز ہیں بہت بہر بلوگرز ہیں اور یہ پاکستانی اور امریکی تاجر ہیں جو ڈیفرینٹ چیزوں کی جو جس طرح سے ٹریڈز ہو رہی ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں جو نا اپنے بلوگز میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی حوالے سے ہم انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول میں تو ایڈم ٹین جو ہے نا وہ بہت اہم کردار تھا لیبکی بلوگر ہیں بہت بہر بلوگر ہیں وہ صحافت اور ٹکنولوجی کے بارے میں بہت ساری اپ ڈیٹ دے رہتے ہیں کہ وہ صحافت کے اوپر اور ٹکنولوجی کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوری بریکمین کے بارے میں دیکھیں تو وہ ڈیفرینٹ بریکنگ نوز جو ہوتی ہیں بریکنگ نوز انٹرنیشنل لیول پر وہ اپنے ویب سائٹ پر یا اپنے بلوگ پر اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کا ایک چینل بھی ہے جو رن کر رہے ہیں وہ ان بی سی ان بی سی کے نام سے ان کا ایک چینل ہے جو اپنے ویب کے ساتھ انہیں لنک کیا ہوئے اپنی ویب کے چینل کو کریئٹ کر رہے ہیں اور یہ تھی دوستوں ہماری ویڈیو کے جس میں ہم لوگوں نے آج بات کی کہ بلوگ کیا ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے اگزیمپل سے ہزار جو ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں جانا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو ہے وہ آپ ترک پہنچے ترک کے لیے اللہ حافظ